اسلام علیکم دھڑے القسام بریگیڈ نے پانچ روزہ جنگ بندی کے بدلے اسرائیل سے یہ عمال بنایا گئے ستر شہریوں کی رہائی کی مشروع پیشکش کی ہے القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے آڈیو پیغام میں کہا ہے کہ پانچ روزہ جنگ بندی کے دوران لڑائی مکمل طور پر بند ہونی چاہیے اور اس دوران امداد اور انسانوں کی زندگی بچانے کا سامان غزہ کے ہر علاقے میں پہنچنے دیا جائے القسام بریگیڈز کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان سالس کا گردار ادا کرنے والی ملک قطر کو اس پیشکش سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور اس پانچ روزہ جنگ بندی معاہدے میں تاخیر یا اس سے فرار کی قیمت اسرائیل کو چکانا پڑے گی حماس کے ذریعے کنٹرول حکومت کے میڈیا آفیس کے مطابق پیر کو غزہ کی پٹی میں کل امباد گیارہ ہزار دو سو چالیس ہو گئیں میڈیا آفیس کے درجمان کے مطابق سات اکتوبر سے اب تک مرنے والوں میں چار ہزار چھہ سو تیس بچے اور تین ہزار ایک سو تیس خواتین شامل ہیں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ پر غزہ میں اسرائیل کے حملے رکوانے کی اپل کی ہے جبکہ یورپی یونین نے حماس کی جانب سے ہزبتالوں اور عامشہریوں کو انسانی انڈھال کے طور پر استعمال کرنے پر اس کی مسمت کی ہے ریاض سے واپسی کی پرواز کے دوران اردوان نے نابنگاروں سے کہا کہ ہمیں مصر اور خلیج کے ملکوں کے ساتھ مساکرات کرنے چاہیے جبکہ امریکہ اور مغرب کو اسرائیل پر دباؤ بڑھانا چاہیے کیونکہ ہمارے لیے سیس بائر کا حصول انتہائی اہمیت رکھتا ہے اردوان جمعے کو جرمنی کا دورہ کریں گے اور منصوبندی کے مطابق آنے والے ہفتوں میں مصر کا دورہ اور ایران کے صدر کی میسپانی کریں گے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ شہر کیا شفاہ ہزبتال کو محفوظ بنایا جانا چاہیے اور وہ امید کرتے ہیں کہ وہاں کم دخل اندازی کی جائے گی صدر بائیڈن نے اول آفیس میں ایک تقریب میں صحافیوں کے سامنے یہ بیان ایسے وقت میں دیا ہے جب اسرائیلی ٹینکوں نے غزہ سیٹی کے مرکزی ہزبتال کے دروازوں پر پوزیشنیں سمحال لی ہیں ہم ماز کے ذریعہ انتظام غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ شفاہ ہزبتال کے ایمرجنسی جینریٹرز میں ہفتے کو ایدھن ختم ہونے کے بعد سے تین بچوں سمیت بتیس مریضوں کا انتقال ہو چکا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چھتیس بچوں کے ساتھ ساتھ دیگر مریضوں کی موت کا خطرہ ہے کیونکہ زندگی بچانے والے آلات کام نہیں کر سکتے عدیداروں کا کہنا ہے کہ سیکڑوں مریض اور بے گھر افراد ہسپتال میں موجود ہیں دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہماس خود عام شہریوں کو ڈھال بناتی ہے اور یہ کہ غزہ کے سب سے بڑا ہسپتال اس کی بہترین مثال ہے اس کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کا میڈیکل کمپاؤنڈ کے اندر اور اس کے نیچے ایک کمانڈ سینٹر ہے اور اس نے نقشے جاری کیے ہیں جسے بتایا گیا ہے کہ وہ کامپلیکس میں کہاں واقع ہیں لیکن اسرائیل نے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کم شواہد فراہم کیے ہیں ہماس اور شفاہ اسپتال کاملہ دونوں اسرائیلی الزامات کی ترتید کرتے ہیں اسرائیل حماس جنگ تنازیات کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کے اندر بائیڈن انتظامیہ کے نقطے نظر کے بارے میں اختلاف رائے پیدا ہوا ہے وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے پیر کو تمام ملازمین کے لیے ایک خط جاری کیا جس میں تسلیم کیا گیا کہ اس بہران کی وجہ سے پیدا ہونے والی تکلیف گہرا ذاتی صدمہ ہے بلنکن نے اپنے خط پہ کہا کہ اس بہران میں بچوں بوڑھوں خواتین اور دیگر شہریوں کی روزانہ کی تصویریں دیکھ کر جو تکلیف ہوتی ہے وہ پریشان کن ہے جسے میں خود محسوس کرتا ہوں بلنکن نے محکمہ خارجہ کے اہلکاروں کو یقین دلایا ہے کہ سینئر حکام ان کے خدشات کو سن رہے ہیں ادھر واشنگٹن میں حکام توقع کر رہے ہیں کہ آج بنگل کو نیشنل مال پر اسرائیل کی حمایت میں ہونے والی ریلی میں ہزاروں افراد شرکت کریں گے اور حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کا مطالبہ کریں گے یہ ریلی شمالی امریکہ کی یہودی فیڈریشنز اور بڑی امریکی یہودی تنظیموں کے صدور کی کانفرنس کے زیر احتمام منعقد کی جا رہی ہے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس جنگ شروع ہونے کے بعد سے فرانس میں پندرہ سو سے زیادہ یہود مخالف کاروائیاں اور تفسر ریکارڈ کیا گئے ہیں غزہ کی پٹی میں جنگ کی وجہ سے فرانس میں کشید کی پڑھ رہی ہے ملک بھر میں اس اشتہ سال کے مقابلے میں ایسے واقعات میں تین گناہ اضافہ دیکھا گیا ہے وزارت کے مطابق ان کاروائیوں کے نتیجے میں پانچ سو اکتر گرفتاریاں ہوئی ہیں وزیراعظم رشی سوناک نے کہا ہے کہ برطانیہ کے سابق وزیراعظم اور نئے مقرر کردہ وزیر خارجہ ڈیویڈ کیمران کامیابیوں کی منصلیں تیہ کریں گے لندن میں ایک زیافت کے دوران خطاب کرتے ہوئے رشی سوناک نے ڈیویڈ کیمران کے پیش رو وزیر خارجہ جیمز کلیور لی کی کامیابیوں کے بھی تعریف کی جنہوں نے پولس پر تنقید کے بعد سوناک کی جانب سے سوئیلا بیریورمین کو عوضہ سیہٹانے کے بعد اب وزیر داخلہ کا عوضہ سمالہ ہے سوناک نے اپنے تقریر میں مرشق بستہ میں دو ریاستی حل کے اپنے مطالبے کو دہرائیا امریکہ کے ساتھ جو بائیڈن اور چینی رہنماشی جن پنگ کی اس ہفتے سین فرانسسکو میں ایشیا پیسیفک ایکنومک کوپلیشن سمیٹ کے موقع پر دو طرفہ باتچیت کے لیے ملاقات متوقع ہیں بالی انڈونیشیا میں ملاقات کے بعد دونوں سربراہن مملکت کے درمیان یہ پہلا براہ راست رابطہ ہوگا انسیچیوٹ فور سائنس اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی کی ریپورٹ کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر سے معلوم ہوا ہے کہ روس ایک پلانٹ کی تعمیر کر رہا ہے جو بڑے پیمانے پر ایرانی ڈیسائن کردہ کامیک آز ڈرون تیار کرے گا جنہیں موسکو یوکرین کی تبانائی کے تنصیبات کے خلاف استعمال کرے گا ریپورٹ کے مطابق پیشرفت کے باوجود نہ تو امریکہ اور نہ ہی اس کے اتحادیوں نے پلانٹ کے مالک جی ای سی البوگا یا اس سے وابستہ کمپنیوں پر پابندیاں آئیت کی ہیں وائٹ ہاؤس، روسی سفارت خانے اور ایران کے اقوانوں متحدہ کے مشن نے فوری طور پر تفسرے کی درخواستوں کا جواب نہیں دیا امریکہ اور جنبی کوریا کی فوج نے مشترکہ ہیلیکاپٹر لائف فائر ڈریل کا منگل کو انعقاد کیا جس میں دونوں اطراف سے اپاچی ہیلیکاپٹروں نے پوچیون علاقے میں ہونے والی اس مشق میں حصہ لیا ان دونوں ملکوں کے علاوہ دیگر ممالک کے دفاعی حکام نے شمالی کوریا کو اس کے جہریہ زائم اور دھمکیوں پر خبردار کیا ہے اور اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ شمالی کوریا کے طرف سے اپنے حریف کے خلاف جنگ جیسی کسی بھی جاریت کا اجتماعی جواب دیا جائے گا افغانستان کی تعمیر نو کے لیے خصوصی انسپیکٹر جنرل جان ایف سوپ کو امریکی اوارنبائنگان کی خارجہ امور کمیٹی کے سامنے شہدت دیں گے لیفٹیننٹ جنرل سمی سادات نے ایکسپر اپنے ایک بیان میں کہا کہ وہ امریکی کانگریس کے سامنے گو ٹو زیرو کے اثرات پر گواہی دیں گے اور امریکی انخلاق کے بعد افغانستان پر طالبان کے کنٹرول اور بائیڈن انتظامیہ کی افغان پولیسی کا جائزہ لیں گے بھارت کے آرن فورسز ٹرائبینل نے تین کشمیری نوجوانوں کو فرضی چھڑپ میں ہلاک کرنے والے بھارتی فوجی افسر کی عمر قید کی سزا موطل کر دی ہے اور کہا ہے کہ فوجی عدالت کی طرف سے اس کیس میں گواہوں کے بیانات قلم کرنے اور شہادت و ثبوت ہکٹا کرنے کے سلسلے میں گتا ہی بڑھ دی گئی اور مسلمہ اصولوں اور ضوابط سے انحراف کیا گیا فرضی چھڑپ میں مارے گئے ایک نوجوان محمد امتیاس کے والد صاحب حسین نے ٹرائبینل کے فیصلے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ ٹرائبینل کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کریں گے حضب اختلاف کی جماعتوں نے بھی ٹرائبینل کے فیصلے کی نکتہ چھینی کی ہے بھارتی ائر لائن انڈیگو چلانے والی کمپنی انٹر گلوم انٹرپرائزز نے امریکہ کی آرچر ایوییشن کی شراکت سے آئندہ تین برس میں بھارت میں اڑنے والی ٹیکسی سرویس شروع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے آرچر کے بنائے گئے ائرکرافٹ میڈ نائٹ میں چار مسافر اور پائلٹ سوار ہو سکتے ہیں جو تقریباً ایک سو ساٹھ کلومیٹر تک پرواز کر سکتا ہے کمپنی کی کوشش ہے کہ دو سو ائرکرافٹ کے ساتھ بھارت کے بڑے شہروں دیلی ممبئی اور بنگلوروں سے سرویس کا آغاز کیا جائے سومالیا کے ڈولو زلے میں شدید سیلاپ نے مکینوں کو اپنے گھر پار چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے اور خوراک کی قلت پیدا ہو گئی ہے کچھ خاندانوں کو اپنی حفاظت کے لیے اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے یہ تھی مخابریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس پر اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کوششوں کو جاری رکھئے گا نیوز پروڈیسر آئیزہ ارفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو بجازت دیجئے گا اللہ حافظ